نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله الثمیل علی من الشیطان الرجیم من حمده و نفخه و نفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی حال ہی میں ایک نیوز چینل ہے اب تک اس پر نیوز کیفے ایک پروگرام چلتا ہے جس کا انکر فہیم عباس ہے تو اس میں ایک خاتون جو سیفی علی خان نامی ہے اس نے خلیفت المسلمین امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کی خلافت اعظمہ کے بارے میں دریدہ دہنی کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ججشلی میں اور عدالتوں میں جو انصاف نہیں ملتا یہ قیامت تک ملے گا بھی نہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ انصاف کا بیڑا غرق تو اس دن ہی ہو گیا تھا جس دن بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دربار گئی تھی اور اپنا حق طلب کیا ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ان کی گواہی قبول نہیں کی گئی اور ان کو حق نہیں دیا گیا یہ خالص رافضانہ زبان ہے پہلے نمبر پر تو میں عرباب اقتدار سے گزارش کروں گا کہ جس قدر بھی ٹی وی چینلز ہیں اور ان کے اوپر آ کر یہ لوگ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نساروں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں ان کو لگام دی جائے اور ان کو بقاعدہ جو ان کی سزا بنتی ہے قانون کے مطابق ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے دوسرے نمبر پر یہ عرض کروں گا کہ یہ بالکل جہالت کا مرقب ہے اس کو شریعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا بالکل کچھ پتہ نہیں ہے اور ایسے ہی اپنی رافضیت میں آ کر زبان درازی کیے جا رہی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کے پاس جس وقت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی انہا نے آ کر فدق کے امور کے متعلق سوال کیا تو پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جو فدق ہے یہ مالے فے میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا اور مالے فے کے متعلق قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اٹھائیس میں پارے میں سورہ حشر کے اندر فرمایا بستیوں والوں میں سے جو مال اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فے کے طور پر دیتا ہے فلللہ وللرسول تو وہ مال اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے ولذل قربا اور قرابداروں کا ہے ولیتاما والمساکین اور یتیم اور مسکینوں کے لئے ہے وابن السبیل اور مسافروں کے لئے ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیائے منکم تاکہ دولت تم میں سے دولتمندوں کے گردھی نہ گھومتی رے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَاخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمَنُ فَانْتَهُ اور جو کچھ اللہ کے رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے تمہیں روک دیں اسے رک جاؤ وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈر جاؤ اِنَّ اللَّهِ شَدیدُ الْعِقَابُ بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت سزا والا ہے پھر ساتھ فرمائے لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ یہ مال ان مہاجر فقیروں کے لیے ہے اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے وَأَمْوَالِهِمْ اور اپنے مالوں سے نکالے گئے يَبْتَقُونَ فَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَهُ تو ان مہاجرین کے بارے میں فرمائے وہ تو اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رضا مندی چاہتے ہیں وَيَنْصُرُونَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ اللَّهُ وَرَسْكِ رَسُولَ کی مدد کرتے ہیں اُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں تو قرآنِ کریم کی ایک تو اس آیتِ قریبہ نے اس بات کو واضح کیا کہ جو مالِ فی اللہ تبارک و تعالی رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطا کرتا ہے تو اس کے حق دار کون لوگ ہیں ایک تو برمائے اللہ اس کے رسول کے لیے اور رسول پاک کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں اور ان مہاجر فقیروں کے لیے ہیں جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دئیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مالِ فیہ کی تقسیم اسی طرح کرتے تھے اپنے گھر والوں کا اپنے قریبی رشتہ داروں کے اخراجات یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے اخراجات اور مہاجر فقیروں کے اخراجات اس مال سے پورا کرتے تھے تو یہ صحیح بخاری کے اندر بھی امام بخاری علی رحمہ کئی مقام پر یہ مالِ فیہ والی اور فدق والی حدیث لائے ہیں جس میں بقیدہ سراحتاً اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مال مالِ فیہ تھا یہ جو صحیح بخاری کا نسخہ دارو سلام سے تباہ ہوا ہے اس کے اندر بھی یہ سراحت موجود ہے جب بی بی فاطمہ آئی تو انہوں نے صدیق اقبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا تو اس میں یہ بات سراحت سے موجود ہے مَا تَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ مِمَّا اَفَا اللَّهُ عَلَيْهِ جو اللہ تعالی نے آپ کو مالِ فیہ دیا اور آپ وہ چھوڑ کر کے اس میں سے انہوں نے کہا مجھے حصہ دیا جائے تو پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ وہ مالِ فیہ تھا اور مالِ فیہ خالی بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھا مالِ فیہ قرآن نے بتایا ہے کہ وہ رسول اللہ کے گھر میں بھی اس کا اخراجات ہوتے تھے یتیموں مسکینوں بیواؤں کے اوپر بھی وہ خرچ ہوتا تھا اور مہاجر فقیروں کے لیے بھی تھا تو خالی ایک تو وہ اس کی وارث نہیں تھی دوسری نمبر پر جب انہوں نے خلیفہ المسلمین کے پاس یہ بات کی تو سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وصلہ ماں کا ارشادِ گرامی ہے کہ ما ترکناہو فہو صداقت لا نورسو ما ترکناہو فہو صداقت کہ جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے وہ وراست میں تقسیم نہیں کیا جاتا یہ حدیث صحیب غاری میں کئی مقامات پر موجود ہے اسی سلسلے میں تو صدیق اقبر رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث بیان کی تو بی بی فاطمہ تو ظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بابا کا فرمان سن کر اس حدیث کا انکار نہیں کیا اور دوبارہ اس مسئلے میں پھر صدیق اقبر سے جا کر بات بھی نہیں کی اور واپس چلی آئیں اگلی بات یہ ہے کہ پھر یہی جو مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے ان تمام مسارف پر تو خلیفت المسلمین بھی اسی طرح ہی اس کو تقسیم کرتے رہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی اس کی تقسیم کا یہی سلسلہ لہا تو حضرت عمر نے بخاری مسلم ترمدی وغیرہ میں حدیث کے اندر موجود ہے کہ اس کی ولایت اور ذمہ داری وہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شعوب دی کہ آپ اس کی نگرانی رکھیں اور اس کی تقسیم کا وہی سلسلہ رکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ اور خلیفت المسلمین کے دور میں تھا پھر ان میں تھوڑا سا پس میں اختلاف ہو گیا چچے بتیجے میں تو جب حضرت عمر کے پاس فیصلہ آیا تو حضرت عمر نے ان دونوں کو قسم دے کر پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ رسول اللہ کا فرمان جانتے ہو لانورہ سمات رقنا وہن صدقہ تو دونوں نے کہا ہاں یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو حضرت علی نے بھی اس فرمان کا انکار نہیں کیا اور ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کا انکار نہیں کیا تو وہ یہ سمجھتے تھے یہ اللہ کے رسول کا ہی فرمان ہے تو اس فرمان کے پیش نظر صدقہ اکبر نے اس کی وہی تقسیم کی جو عدل اور انصاف پر مبنی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اس کو کیا کرتے تھے پھر اگلی بات یہ بھی سوچنے کیا ہے کہ وراست میں اگر اس کو لیا جائے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وراستہ میں صرف ایک بیٹی ہی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات امہات المومنین رضی اللہ عنہ کو بھی وراست میں زیسا ملنا چاہیے تھا اور کسی نے بھی اس میں سے وراست کا مطالبہ نہیں کیا اس کا اسی طرح ہی تقسیم ہوتی رہی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد یہ بھی سوچنے والی بات ہے اگر یہ ظلم تھا یہ زیادتی تھی اور خلیفہ المسلمین کے دربار سے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظلم ہوا تو حضرت علی کہاں تھے جب کہانیاں جو بیان کرتے ہو کہ یزید کے مظالم بڑھ گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پچاس سے اوپر عمر ہو چکی تھی تو ان کے خلاف خروج کیا حضرت علی تو اس وقت بلکل نوجوان تھے جس وقت صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا گیا تھا تو اگر پچاس سال کے بڑھاپے کی طرح بڑھتا ہوا شخص کربلا کے میدان میں خروج کر کے جا سکتا ہے بقول تمہارے تو یہ پھر حضرت علی کہاں سوئے ہوئے تھے سیدنا علی مرتضہ رضی اللہ عنہ جوانی کے عالم میں کیوں نہیں خروج کیا کہ میری بیوی کا حق مار دیا گیا عدالت میں ظلم کی بنیاد رکھ دی گئی ہے عدالت میں اموال کو غصب کیا جا رہا ہے تو حضرت علی کا خاموش رہنا اور اس کے اوپر گفتگو نہ کرنا بلکہ اس مالف ہے کہ ولایت اور نگرانی میں بطور دیوٹی کام کرنا یہ اس بات کے دلیل ہے کہ وہ بھی سمجھتے تھے ورنہ ظلم ہوتا عدالتوں میں تو حضرت علی جیسا نوجوان مجاہد صحابی کبھی بھی خاموش نہ رہتا پھر یہ بات بھی سوچنے کی ہے چلو پہلے خلیفہ نے ظلم کر دیا دوسرے نے بھی ظلم کر دیا تیسرے نے بھی ظلم کر دیا تو چوتھے نمبر پر جب حضرت علی کی باری آئی جہداد تو وہ کئی جگہ منتقل ہونے والی نہیں تھی زمین تھی جہداد غیر منقولہ تھی اسی جگہ ہی موجود تھی تو سیدرہ علی اپنے دور حکومت میں قبضہ کر لیتے اور سمجھتے کہ یہ تو میری بی بی کی وراست تھی تو ظلم کیا ہوا تھا اس کے اوپر غصب کر کے دبائی ہوئی میں لے لیتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس فدق والی زمین کے اوپر قبضہ نہ کرنا اس کو نہ لینا یہ بھی اس بات کے دلیل ہے کہ انصاف وہی تھا جو صدیق اکبر نے کیا ورنہ بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہر علی مرتضہ جو کے میدانوں میں جہاد کے میدانوں میں آگے بڑھ کر لڑتے تھے جن کی شجاعت اور بہادری مسلمہ ہے تو انہوں نے نہ لڑائی کی نہ خروج کیا نہ اس عدالت کے خلاف آواز اٹھائی حسنو حسین اور نا عدرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بالکل سچ اور انصاف پر مبنی تھی پھر ایک بات اور گوھر کرنے والی ہے ابو بکر صدیق مہاجرین میں سے تھے عمر فاروق مہاجرین میں سے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنو اجمعین یہ سب صحابہ مہاجرین میں سے تھے اور اللہ رب العالمین نے مال فہہ کے تذکرے میں یہ بھی فرمایا للفقارہ المہاجرین الذین اخرجو من دیارہم و انوالہم یہ تو ان مہاجر فقیروں کے لیے ہیں تو مہاجرین وہ تو ان کا بھی حق بنتا تھا پھر اسی طرح پھر اللہ تعالی نے یہ تو بد زبانی کرتے ہوئے ان کی عدالت پر حرف گیری کر رہی ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے یبتغون فضل من اللہ و رضوانا وہ مہاجرین اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی چاہتے تھے وینصرون اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کی وہ مدد کرتے تھے اولائکہ اللہ فرماتا یہی وہ مہاجرین ہیں جن کا مقامر مرتبہ یہ ہے اولائکہ مصادقون یہی لوگ سچے ہیں تو اللہ تعالی تو ان کو سچا کہہ رہے اور جس کو اللہ سچا کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت جٹلا نہیں سکتی تو یہ خاتون اگر دریدہ دہنی کرتے ہوئے ان کی عدالت کے اوپر حرف گیری کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے رب کے قرآن کی بھی انکار کر رہی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا بھی انکار کر رہی ہے تو ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جٹلاتے ہیں ان کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں کہتی ہے چاہے میرے اوپر فتوہ لگا دے فتوہ لگانے کی کیا ضرورت ہے قرآن صراحتاً بیان کر رہا ہے کہ مہاجرین سچے لوگ تھے قرآن صراحتاً بیان کر رہا ہے کہ مہاجرین جو مفلحون تھے کامیاب لوگ تھے قرآن واضح کر رہا ہے کہ جو مہاجرین اور انصار تھے وہ ایمان والے لوگ تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مددگار تھے وہ لوگ اپنی جانوں ہیں جو ان اللہ کی راہ میں سارے قبیلے کو قربان کرنے والے لوگ تھے ان کے فضائل اور مناقب سے تو قطبِ عادیث بھری پڑی ہیں اور اگر کسی کو دن کے وقت بھی سوری نظر نہ آتا تو اس کو اپنی آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے رسول اللہ کے یہ صحابہ کا مقام اور ان کی منزلت روز روشن کی طرح واضح ہے قرآن کے پاروں میں اس کا تذکرہ موجود رسول اللہ کی فرامین میں اس کا تذکرہ موجود تو میں عرباب اقتدار سے گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو لگام دے ملک کے اندر فتنہ فساد اور بہمی لڑائی اور جھگڑا افتراک اور تشتد پیدا ہوگا فرقہ واریت کو یہ ہوا دینے والے لوگوں کا بار وقت بندوبست کرنا چاہیے اگر عرباب اقتدار ایسا نہیں کرتے تو یہ فرقہ واریت کی ہوا ملک کو لے ڈوبے گی ہمارا ملک تو پہلے ہی داخلی اور خارجی انتشار جوانا وہ کئی دشمنوں کا شکار ہوا جا رہا ہے اور اندر سے بھی ملک کو کھوکھلا کیا جا رہے اور باہر سے بھی دشمن جو ہے وہ چاروں طرف سے ملک پاکستان کو گھیرنے کی سازشیں کر رہے تو ان حالات میں اس طرح کی خواتین کا ٹی وی کے اوپر آ کر بد زبانی کرنا اور خلفائے راشدین پر تانوں تشنی کرنا یہ ملک کے اندر افرا تفریح اور مذہبی فرقہ واریت کو ہوا دینے کے بھی مترادف ہے اور اگر عرباب اقتدار نے ایسی خواتین یا ایسے انکروں کا جائزہ نہ لیار ان کو قرار واقعی صدا نہ دی تو پھر ملک کے اندر جو فساد پیدا ہوگا اس کو روکا نہیں جا سکے گا اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سب بھائیوں کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور خلفائے راشدین رضوان اللہ المجمعین انصار و مہاجرین سب کی عزت اور اکرام کرنے کی تفیق دے رسول پاک آپ کے خانوادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات آپ کی بیٹیوں آپ کے بیٹوں اور آپ کا پورے کمبے کو جو اسلام کے اندر داخل تھے اللہ رب العالمین سب کو جو سب کے ساتھ ہمیں سچی محبت اور پیار کرنے کی تفیق دے اور کل قیامت والد اللہ ہمارا عشر اصحاب رسول اہل بیت اطحار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین